موسیقی سہت کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر میجر جنرل آمیر اکرام نے اتصدیق کی ہے کہ فائزر ویکسین کی پہلی کیپ پاکستان کو مل گئی ہے ان کے مطابق فائزر ویکسین کی ایک لاکھ چھ ہزار خوراکیں جمعے کو پاکستان پہنچ گئی تھی ویکسین کوکس کے تحت پاکستان کو فراہم کی گئی ہے خیال رہے قبل عظیم کوکس کے تحت پاکستان کو ایسٹرازینکا کی بھی بارہ لاکھ خوراکیں مل چکی ہیں وزیراعظم کی معاونے خصوصی برائے صحت فیصل سلطان نے کہا ہے کہ پاکستان نے چینی کمپنیوں سے کروڑا ویکسین کی ایک کروڑ تیس لاکھ خوراکیں خریدی ہیں برطانوی خبر رسائی دارے رویٹرز کو انٹرویو میں فیصل سلطان کا کہنا تھا کہ اگلے دو مہینوں کے دوران پاکستان کو کروڑا ویکسین کی ایک کروڑ چون لاکھ خوراکیں مل جائیں گی پاکستان اس وقت کروڑا ویکسین چینی کمپنیوں سائنو فارم کین سائی وان بائیو اور سینو ویک سے خرید رہا ہے حکومت نے نیجی شعبے کو روسی ویکسین سپتنگ فائیب درامت کرنے کی بھی اجازت دے رکھی ہے گزشتہ ماہ وزیراعظم کے معاونے خصوصی برائے فیصل سلطان نے کہا تھا کہ پاکستان نے چینی کمپنیوں سے کروڑ تیس لاکھ خوراکیں خریدی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جون تک پاکستان کروڑا ویکسین کی ایک کروڑ چون لاکھ خوراکیں مل جائیں گے گیارہ مزید ممالک سے مسافروں پر سعودی عربانے کی پابندی ختم کر دی گئی سعودی وزارت داخلہ نے گیارہ مزید ممالک سے مسافروں کو آنے کی اجازت دے دی سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت داخلہ نے علامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ قبل حضی دو فروری دو ہزاری کس کو جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا تھا کہ سفارتی عملے صحت عملے اور ان کے اہل خانہ کے علاوہ بیس ممالک سے مسافروں کی آمد پر پابندی لگائی گئی ہے اب وزارت نے کروڑا کے متعلق مذکورہ ممالک میں صحت حکام کی تازہ ریپورٹوں کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ گیارہ ممالک سے مسافروں پر سعودی عرب آنے کی پابندی اٹھائی جا رہی ہے وزارت نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات، جرمنی، امریکہ، آرلینڈ، اٹلی، پرتگال، برطانیہ، سویڈن، سویزرلینڈ، فرانس اور جاپان سے مسافر سعودی عرب آ سکتے ہیں وزارت نے کہا ہے کہ مذکورہ ممالک سے آنے والے وہ مسافر جن کو استثناء نہیں ہے انہیں ہوتل میں کرنٹینہ کرنا ہوگا مذکورہ ممالک کے مسافروں پر پابندی احتوار تیس مئی رات ایک بجے سے ختم ہو جائے گی تو ناظرین یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شکیل کو اجازت دیجئے اپنا اور گردونوہ میں سب کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ